اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حکیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے جہر خسیہ کے بارے میں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو جہر خسیہ کے بارے میں ایک کمپلیٹ یہ جانکاری دینے والا ہوں کہ جہر خسیہ کیا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کو کیسے بنایا گیا ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر ڈالے گئی ہیں اس کی ایم آر پی کیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو سورو سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو جہر خسیہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہر خسیہ کیا ہے جہر خسیہ ریکس کمپنی کا ایک پیٹنٹ پرڈکٹ ہے جس کو ریکس کمپنی دوارہ بنایا گیا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں جہر خسیہ کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ شکرانوں کی کمی کے لیے کیا جاتا ہے ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو شکرانوں کی کمی ہے جن کے شکرانوں جہاں 60% سے نیچے ہو گئے ہیں 60% سے کم ہو گئے ہیں تو اگر ایسے کوئی پیشنٹ ہے جن کے شکرانوں 60% سے کم ہے یا جیرہ ہو گئے ہیں 10-20% ہے تو ایسے لوگ کے بچے نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ شکرانوں ہونے بہت ضروری ہے بچے ہونے کے لیے کم سے کم 60% ہونے چاہیے تب ہی جا کے بچے ہو پاتے ہیں تو اگر کسی مریض کو ایسی پریشانی ہے کہ اس کے جو شکرانوں ہیں وہ یا تو نیل ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں یا 10-20% رہ گئے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے خاص کر کے استعمال کی جاتی ہے اگر سیدھی باسم میں کہے تو جہر خسیہ شکرانوں بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار چیز ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا دیکھنے کو ملا ہے اب بات کہہ لیتا ہے کہ جہر خسیہ کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں بھائی میں آپ لوگ کو ساف سا بتانا چاہوں گا اس پر لکھا ہے خسیہ بج یعنی کہ کوپرا ہرکس کوپرا ہرکس نام کا ایک بکرا ہوتا ہے جو الگر پرجاتی کا ہوتا ہے جو آپ لوگ نوربل بکریہ دیکھتے ہیں ان سے الگ پرجاتی کا ایک کوپرا ہرکس بکرا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہوتا ہے اس پر لکھا ہو ابھی ہے ساب ساب کہ گوٹ ٹیسٹس پی ڈی آر یعنی کہ جو گوٹ کے ٹیسٹیکل ہوتا ہے یعنی کہ جو بکرے کے ٹیسٹیکل ہوتا ہے تو ان کے اندر سے کچھ پدھارت نکال کر کچھ چربی نکال کر اس جوہر خسیہ کو بنایا گیا ہے اس لئے اس کا نام جوہر خسیہ رکھا گیا ہے کیونکہ خسیہ مانے ایک بکرا ہوتا ہے جس کی ایک پرجاتی ہوتی ہے جسے ہم لوگ کوپرا ہر کس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسے ملا کر اس کو بنایا گیا ہے ساتھ میں اس کے اندر سوڈیم بینچو نیٹ بھی ڈالا گیا ہے ایک پرسینٹ کی ماطرہ میں تاکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے بہت اچھا رہے تو یہ تو کونسپٹ آپ کا کیلئر ہو گیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا کس چیزیں ڈالی جاتی ہے اور کس طرح اس کو بنایا گیا ہے تو اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میٹ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں جو بلکل سناتہ نہیں ہے میٹ بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو اگر آپ میں سے ایسے لوگ ہیں تو وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ کوپرا ہر کس کی جو ٹیسٹیکل کی چربی ہوتی ہے اس کے دوارہ بنایا جاتی ہے اسی لئے سکرانو بنانے کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹے مانے جاتی ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ میٹ وغیرہ کھاتے ہیں جن کا جی مانتا ہے وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی جو لوگ میٹ وغیرہ نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ اس کے اندر ساپ ساپ لکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہے گوٹ ٹیسٹیکس پیڈی آر کوپرا ہر کس یعنی کوپرا ہر کس جو نامت بکرا ہوتا ہے جو آپ نے سکین پر ابھی دیکھا اس کے ٹیسٹیکل کی چربی سے اس کو بنایا جاتا ہے دس گرام کے پیک میں آپ کو مل جاتا ہے اور جس کی ایم آر پی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ایم آر پی ایک سو اسی روپے کی ہے یعنی کہ ایک سو اسی روپے میں آپ کو یہ کسی بھی ریکس کمپنی کی یا آہرویدی کمپنی کی دوا کھانے کی دکان پر آسانی سے آپ کو مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ لوگ اسے لے سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے یعنی کہ دس گرام کا پیک ہے تو آپ لوگ اسے ایک گرام صبح اور ایک گرام سام آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ میں ادرویج اس کا استعمال جو جب کیا جاتا ہے جب بہت ساری جڑی بوٹیا کوٹ کر کے نسکہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر یہ جیادہ بہتر کام کرتا ہے جیادہ اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں پمدانہ پیاز وغیرہ اور بھی جیادہ ملائی جاتی ہیں اور بھی چیزیں ملائی جاتی ہیں تو یہ سکرانوں بنانے کے لئے بہت ہی اچھے چیز ہوتی ہے تو آج کی سوڑی میں آپ نے جانا جو ہر خوشیہ کے بارے میں ایک کمپلیٹ جانکاری اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لینا آپ لوگ کو ایسی ویڈیوز اس چنل پر ملتی رہیں گے تو ملتا ہم آپ سے ایک اور ایسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ